پاک بھارت کشیدگی پر ائرپورٹ کی بندش کا معاملہ پروازوں کی بحالی کا اعلان ہوا ٹھیک ایک گھنٹے بعد بیان واپس لے لیا گیا فلائٹ آپریشن سو پانچ بجے تک بند رہے گا حتمی اعلان سامنے آ گیا اہم خبر یہ ہے کہ پاک بھارت کشیدگی پر ائرپورٹ کی بندش کا معاملہ پروازوں کی بحالی کا اعلان انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا لیکن ٹھیک ایک گھنٹے بعد بیان واپس لے لیا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فلائٹ آپریشن سو پانچ بجے تک بند رہے گا رانہ محمد علی سے مزید افصالہ جانتے ہیں محمد علی مسافر پہلے ہی پریشان ہے اوپر سے انتظامیہ بھی مشکل آسان نہیں کر رہی جی پی آئی انتظامیہ کے جو ترجمان ان کی جانب سے اتنا غیر ذمہ درانہ بیان جاری کیا گیا جس کے مطابق انہوں نے کریچی ائرپورٹ سے آج شام چھے بجے اوپریشن فضائی اوپریشن بھال ہونے کی جو نویر سنائی تھی وہ ٹھیک ایک جنٹے بعد انہوں نے اپنا بیان بدل دیا تاجور کی جانب سے مشروع تاجور کی جانب سے ایک بچ سے چونتے سنر پہ یہ کہا گیا تھا کہ فضائی اوپریشن لاہور تھی بلکہ کریچی سے آج شام چھے بجے چار پروازیں تمام دبائی اور سعودی ارپوروانہ ہوں گی جبکہ دوسری جانب یہ کہا گیا ابھی تقریب انہیں گھنٹے بعد لاہور سے آدھر آوان کی جانب سے بیان جاری کیا گیا کہ تمام پیارے فضائی اوپریشن حکومت کی اجازت کے بغیر جب تک نہیں کھلے گی تب تک نہ صرف لاہور بلکہ ملکہ کسی ائرپورٹ سے قومی ائرلائن کا کوئی تیارہ اران نہیں بھر سکے گا لاہور ائرپورٹ دوسرے کا ٹوٹل سات تیارے موجود ہیں جس میں دو غیر ملکی سعودی ائر کی بوئنگ ٹرپل سیون جبکہ چار بوئنگ جو ٹرپل سیون ہے پیئے کے موجود ہیں جبکہ ایک ایٹی آر دوسری جانب ایک امان ائر کا تیارہ ہے جبکہ ایک چھوٹا جو تیارہ وہ بھی بتایا جا رہا ہے وہ بھی غیر ملکی ہے پاک بھارت کشیدگی کا معاملہ ہے پروازوں کی بحالی کا اعلان ہوا لیکن ایک گھنٹے بعد اعلان واپس لے لیا گیا شکریہ رانا علی آپ کا